اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ برسات کے دنوں میں کنسٹرکشن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے آس پاس جگر ہوتے ہیں ایکسکویشن کے دورانے ان کو سب سے زیادہ نقصان کردیشہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ ایکسکویشن شروع کرتے ہیں تو آپ کے نیبرز کی فاؤنڈیشن ایکسپوز ہو جاتی ہے زیادہ تر لوگوں کی فاؤنڈیشن لوز سوائل کے اوپر ہوتی ہے جیسے ہی بارش کا آز ہوتا ہے تو لوز سوائل فاؤنڈیشن سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور جب بارش کا کترہ مٹی کے اوپر پڑتا ہے تو ساتھ ساتھ ہی لوز سوائل نکلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی فاؤنڈیشن ایکسپوز ہو جاتی ہے وہ وال کے گرنے کا سبب بنتی ہے دوسرا یہ کہ جیسے ہی آپ ایکسکویشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد بارش کا آز ہو جاتا ہے اور برسات کے دنوں میں اتنی تیز بارش ہو جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی روکنے نہیں دیتی بارش کا پانی صاف کرنے میں ایک تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے بعد مٹھی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں ہوتا سلچ کے اوپر ایک تو آپ کمپیکشن نہیں کر سکتے دوسری یہ کہ بارش کے پانی کو نکلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور جو مٹھی کے اندر نمی ہوتی ہے اس کو سوکنے میں جب تک کہ سورج زیادہ تیز نہیں نکلتا وہ نمی نہیں جاتی ہے اس کے لئے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے ہی جتنے ایریا میں سلچ ہوتی ہے وہ آپ نکالیں ٹھیک ہے نکالنے کے بعد آپ اس میں گریورڈ ڈالیں لیکن اس سے آپ کی کوئس کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے